اینڈین انفرمیٹیو سٹیوڈیو میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر مسلور ایک بار پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے آج بات کی جائے گی ڈاکٹر کفیل خان کی ڈاکٹر کفیل خان جن کو دو ہزار سترہ سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا لیکن آج ان کو پورا ہندوستان جانتا ہے آج ان کو پوری دنیا جانتی ہے تو کیا کیا اس رات کے بعد سے ابھی تک ان کی زندگی میں گھٹا ان سب پر آج روشنی ڈالی جائے گی لیکن فلحال نیا کیا ہے اس کیس میں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں نرسی سی سی اے کے ویرود میں پردشن چل رہے تھے سپیچز دی جا رہی تھی تو تیرہ دسمبر کو الیگر مسلم یورسٹی میں ڈاکٹر کفیل نے سپیچ دی تھی اس سپیچ کو ہیٹ سپیچ مانا گیا تھا سرکار کی طرف سے پلس کی طرف سے اس لیے ڈاکٹر کفیل کو بند کر دیا گیا تھا یعنی کہ میں بالکل آپ کو اینڈ کی بات بتا رہا ہوں کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا اب جب ڈاکٹر کفیل کی مدر نے یاچی کا دائر کی ہے یاچی کا دائر بھی اس لیے کی ہے کیونکہ دس دن جیل میں رہنے کے بعد کوٹ سے ان کو بیل مل گئی تھی لیکن کو کوٹ سے بیل ملنے کے باوجود چار دن تک ڈاکٹر کفیل کو جیل میں بند رکھا گیا اور وہ اس لیے بند رکھا گیا کیونکہ ان پر نیس اے یعنی کے نیشنل سیکیورٹی ایکٹ لگانا تھا تو جو علاباد آئی کورٹ نے سوالات پوچھے ہیں دیکھتے ہیں ان کے کیا جوابات کندر اور اسٹیٹ گورنمنٹ یعنی کے یو پی سرکار دیتی ہے فیلحال بات کر لیتے ہیں یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی دس اگست کی وہ رات جب بی آڈی ہاؤسپٹل میں قطع طور پر آکسیزن کی کمی ہو گئی تھی آکسیزن کی کمی ہونے کے بعد بچے جو آکسیزن کے بغیر نہیں جی سکتے تھے انفیٹلائسز کی بیماری چل رہی تھی اس میں ان بچوں کو پرشانی شروع ہو گئی اور بچوں کے مرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ڈاکٹر کفیل جانتے تھے اگر آکسیزن نہیں ملے گی تو اور بچوں کی بھی جان جا سکتی ہے اور ہاؤسپٹل کے پاس اس سمیں بلکل بھی آکسیزن نہیں تھی دو گھنٹے کا ان کے پاس اپلپ آکسیزن تھی وہ آکسیزن یوز کر لی گئی تھی ڈاکٹر کفیل نے پرائیوٹ نرسنگ ہومز کے ساتھ بات کی اور خود اپنی پرسنل کار میں کافی سلنڈر آرینج کی ہے بارہ سلنڈر ڈاکٹر کفیل نے آرینج کی اور اس بات کو مانا گیا کہ ڈاکٹر کفیل اگر یہ سلنڈر نہیں لاتے تو جن بچوں کی جان گئی ہے وہ آکڑا اور بڑھ سکتا تھا تو رات و رات ڈاکٹر کفیل ہیرو ہو گئے جیسے کہ ہندوستان میں ہوتا ہے ڈاکٹر کفیل میڈیا پر چھا گئے ہر زبان پر ڈاکٹر کفیل کا نام تھا لیکن کہانی یہاں شروع نہیں ہوئی نہ ہی کہانی یہاں ختم ہوئی وہ اس لیے کیونکہ کہیں نہ کہیں لوپ ہول تھا اس چیز کو نہیں بھول سکتے تھے لوگ کہ یہ لوپ ہول کیا تھا کیونکہ کسی بھی سرکاری یعنی کہ اسٹیٹ رن ہسپیٹل میں کیسے آکسیزن کی سپلائی ختم ہو سکتی یعنی کہ اس میں بڑی چوک تھی یعنی کہ اس میں کچھ بڑی مچھلییں شامل تھی لیکن بڑی مچھلیوں کو اپنے انجام تک پہنچانا یا سزا تک پہنچانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو ایسا کہا جاتا ہے ایسے الگیشنز ہیں کہ ایک اسکیپ گوٹ دھونا جا رہا آتا یعنی کہ کوئی بلی کا بکڑا دھونا جا رہا آتا تو بلی کے بکڑے بن گئے ڈاکٹر کفیل جو دس اگست کی رات کو ہیرو تھے وہ گیارہ اگست کی رات کو زیرو بن گیا یعنی ارش سے فرش پر ڈاکٹر کفیل ہی کی رات میں پہنچ گئے اور میڈیا جس طرح کا پروپگنڈا کرتی ہے میڈیا نے اپنا پروپگنڈا شروع کر دیا تو تیرہ اگست کو چارجز لگائے جاتے ہیں ڈاکٹر کفیل پہ کہ یہ پریویٹ پریکٹس کرتے ہیں جو کہ غیر قانونی ہے اس کے بعد سلسلے وار اور پندرہ اگست کو ایمز کے ڈاکٹر کفیل کے سپورٹ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کفیل کو بلی کا بکرا بنایا جا رہا ہے فلال تیز تاریخ کو فائنلی ایف آئی آر ہوتی ہے اور دو سپتمبر کو ان کی گرفتاری ہو جاتی ہے دو سے دنبر کو ڈاکٹر کفیل کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اس سے پہلے کافی دن ڈاکٹر کفیل جو تھے وہ پولیس کے ہاتے نہیں چڑھے تھے پھر پولیس کے ہاتے کیا چڑھتے ہیں ڈاکٹر کفیل نے ایک ویڈیو بھی جاری کیا تھا جس میں بتایا تھا کہ میں اگر اریسٹ نہیں ہوں گا یا اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کروں گا تو ان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے فائنلی دو اگست کو ان کو جیل کی سللاکوں کے پیچھے ڈال دیا گیا اس کے بعد بیتے سات مہینوں کے اندر وہ جیل میں رہے اور بیتے سات مہینے میں چھ بار ان کے پریوار والوں نے کوشش کی کہ ان کو بیل مل جائے لیکن کوئی ڈیزلٹ اس میں نہیں نکلا آگے کی کہانی کی طرف چلتے ہیں پچیس اپریل کو فائنلی الہباد کورٹ نے ان کو بیل دی بیل دینے کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ کوئی بھی اس طرح کا ایویڈنس نہیں ملتا ہے there is no evidence for negligence in his duty چوبیس ستمبر دو ہزار اٹھارہ کو ان کو ایک بار پھر گرفتار کیا گیا اور اس بار الزامات یہ تھے کہ دو ہزار نو میں فراڈ انہوں نے کیا تھا ایک فرضی بیک آکان کھولا تھا اور دو کروڑ کا لین دین ہوا تھا برحال یہ چیزیں بھی ان کے ساتھ چلتی رہیں اس کے بعد پورے ہندوستان میں سی سی اے این آر سی کا ورود چلتا رہا ڈاکٹر کفیل نے بھی کافی سپیچز دیں تیرہ دسمبر دو ہزار انیس کو الیگرن مسلم انیورسٹی میں ایک سپیچ دی تھی اس سپیچ کو پولیس نے مانا کہ یہ سپیچ سے نفرت پھلا رہی ہے ہندو مسلم کے بیچ میں ایک لڑائی جھگڑے کا محل بنا رہی ہے تو اس لیے ان کو گرفتار کر لیا گیا اس کے بعد تیس جنوری کو ان کو بیل دی دی گئی معاف کیجے گا تیس دس دن بعد ان کو بیل دی دی گئی ان کو بیل ملنے کے باوجود چار دن تک ڈاکٹر کفیل کو جیل میں بند رکھا گیا اور وہ اس لیے بند رکھا گیا کیونکہ ان پر نیشنل سیکیورٹی ایکٹ لگانا تھا دیکھیں جو نیشنل سیکشنز ہوتے ہیں یا سیڈیڈیشنز ایکٹ ہے تو اس سے جو فائدہ ہے یا نقصان ہے وہ دونوں ہی اس میں ہوتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جو سرکار ستہ میں رہی ہے یا ستہ میں رہتی ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کا مسیوز بکر لیتی ہے چاہیں کوئی بھی سرکار رہی ہو آزادی سے پہلے بھی انگریز اسی طرح کا کام کرتے تھے کہ جو بھی کرانتی کاری زیادہ ان کو لگتا تھا کہ ان کے خلاف بولا ہے وہ اس کو الگ الگ قانون میں گرفتار کر لیتے تھے اب ہم آزاد ہیں اب ہمیں لگتا ہے اب ہم ان فیڈر فائیڈرز کو یاد کرتے ہیں لگتا ہے کہ ہاں کہیں نہ کہیں وہ صحیح تھے جو یہ ایکٹس ہوتے ہیں دوستو یہ ایکٹس جو ہوتے ہیں یہ سرکار کے وفادار ہوتے ہیں یعنی کہ یہ سرکار کے وفادار ہوتے ہیں اس سے پہلے جو سرکاریں تھیں انہوں نے بھی ایکٹ لگائے تھے اب جو لوگ اگر اس ایکٹس کو لے کر خوش ہوتے ہیں تو ان کو اس بات کو جان لینا چاہیے کہ یہ سرکار ہے سرکار جائے گی کوئی اور سرکار آئے گی پھر کوئی اور سرکار جائے گی تو یہ ایکٹ جو ہے نا یہ ہمارے کبھی وفادار نہیں ہوں گے یہ ایکٹ جو ہیں ہمیشہ سرکار کے ہی وفادار رہیں گے that's all کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اور ڈاکٹر کفیل خان کے لیے ان سے ریلیٹڈ آپ کے دماغ میں ذہن میں کچھ ہو یا ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہو یا ان کو سپورٹ نہیں بھی کر رہے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی راہ میں ضرور بتائیں جائے